آپ کو بتائیں گے معروف ادھاکارہ بشرا انساری کی بہن ادھاکارہ سنبل شاہد انتقال کر گئی ہیں سنبل شاہد کرونا کے باعث لاہور کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی ادھاکارہ بشرا انساری نے بتایا ہے کہ معروف ٹی وی ادھاکارہ سنبل شاہد انتقال کر گئی ہیں سنبل شاہد کرونا کے باعث لاہور کے ایک مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی سنبل شاہد کو ایک ماہ پہلے کرونا ہوا تھا دیر سال پہلے سنبل چاہد کے بیٹے شراز کا بھی انتقال ہو گیا تھا شراز چترال میں پیرا گلائنگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے تھے سنبل چاہد نے جیو کے مقبول ڈراموں میں کام کیا جیو کے ڈرامے تاکے کی آئی کی بارات میں تاکے کی ماں کا مقبول کردار نبھایا افسوسنا خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں آپ کو اترائیں کہ اداکارہ سنبل چاہد انتقال کر گئی ہیں سنبل چاہد کرونا کے باعث لاہور کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی معروف اداکارہ بشرا انساری کی بہن اداکارہ سنبل چاہد آپ سے کچھ دیر پہلے انتقال کر گئی ہیں افسوسنا خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں سنبل چاہد کرونا کے باعث لاہور کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی اداکارہ بشرا انساری نے بتایا ہے کہ معروف ٹی وی اداکارہ سنبل چاہد کرونا کے باعث لاہور کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئی ہیں بیورو چیف جیو نیوز کراچی فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم صاحب بڑی افسوسناک خبر ہے یہ ناظین کے لئے ایک بڑی خبر ہے بشہ انساری کی بہن ہے سنبھل شاہد ان سے بڑی تھی ان کا کرونا کے باعث لاہور میں انتقال ہوا ہے آج میں وہ لاہور کے مقام اسپتال میں جیلائس کی بشہ انساری نے جیو نیوز سے بات کی اس میں نے بتایا کہ سنبھل شاہد سے ایک ماہ پہلے کرونا ہوا تھا لیتا کہ دس دن تو وہ سمجھ نہیں چکنے جب بعد میں ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا یہ کرونا ہے اس کے بعد وہ اسپتال میں علاج تھی لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکیں افسوسناک خبر ساندان کے لئے یہ بھی ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے سنبھل شاہد کی بیٹے شیراز بھی انتقال کر گئے تھے شیراز چطرال میں پیرا گلائڈنگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے تھے سنبھل شاہد نے جیو کی مختلف داموں میں قائم کیا ہے مقبول ڈرامے جس میں ملکہ آلیہ اور عشقہ وے میں بھی انہوں نے کام کیا تکی جیو کا ایک بہت ہی مقبول ڈرامہ تھا تاکہ کی آئے گی برات اس نے تاکہ کی ماہ کا انہوں نے مقبول کردار ابھائیا تھا اور بھی پی ٹی وی کے اور دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے مختلف پروگرام ان مختلف ڈراموں میں انہوں نے کام کیا ایک مقبول اداکارہ کے طور پر جانی جاتی بھی اور ان کے انتقال کے بعد جو ٹی وی کی ہلسے ہیں اور سمکار بیادلی ہیں انہوں نے کافی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی جانت سو بہت شہن ساری کے انہوں نے بتانا تھا کہ ان کے پاس مختلف لوگوں کے فانس بھی آئے ہیں جو ان سے تاجت ہوئے ہیں انہوں نے کہنا تھا کہ وہ لاکھوں جانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کوئی طور پر یہ ان کے لئے ممکن نہیں ہے وہ اس بات پر کافی غم زیادہ بھی تھے بہت شکریہ آپ اہیم احمد صدیقی صاحب تفصیلات بتانے کے لئے